موسیقی شخصیات کو اپنے متعلقہ شعبوں میں شاندار خدمات پر سیور اعزازات سے نوازا ہے صدر اور وزیراعظم نے رمضان مبارک کے آگاز کے موقع پر قوم کو مبارک بات دیتے ہوئے لوگوں پر دور دیا ہے کہ وہ ماہ مقدس کے دوران ضرورت مندوں کا خاص خیال رکھیں وزیراعظم نے کہا ہے کہ پنجاب میں انتخابات کے التواز سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ملک میں سیاسی استحقام آئے گا یمن کے صور مارب میں سیکیورٹی فورسز اور ہوزی باغیوں کے درمیان لڑائی میں کم از کم سونہ افراد حلاق ہو گئے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین میچوں کی سیریز کا پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ کل شارجہ میں کھیلا جائے گا اور اب ان خبروں کی تفصیل قوم آج یوم پاکستان اس عظم کی تجید کے ساتھ منا رہی ہے کہ وطن عزیز کو بابا قوم قائد عظم محمد علی جنہ کے تصور کے مطابق ایک حقیقی اسلامی فراہی ریاست اور اس کی ترقی خوشحالی اور مضبوط دفاع کو یقینی بنایا جائے گا یہ دن 23 مارچ 1940 کو منظور کی گئی تاریخی قرارداد لاہور کی یاد میں منایا جاتا ہے جس کے تحت برسغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کا فیصلہ کیا گیا دن کا آغاز وفاقی دارل حکومت میں 31 اور صوبائی دارل حکومتوں میں 21 اکیس توپو کی اسلامی سے ہوا نماز فجر کے بعد ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلیویجن اس دن کی اہمیت اجاگر کرنے اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خصوصی پروگرام نشر کر رہے ہیں ایوارے صدر میں ہونے والی مسلح افواج کی فوجی پریٹ موسم کی خرابی کے باعث ہفتے کے روز تک ملتوی کر دی گئی ہے مزیر آدم شاہ با شریف نے ملک کیلئے خدمت کے جذبے کو بیدار کرنے کی اپیل کا یادہ کیا ہے آج یوم پاکستان کے موقع پر اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ قوم رہدہ وطن کے حصول کی انتھک جدوجہد میں ابربانیان کی سیاسی پسیرت فراست اور عظم کے لیے انہیں خراج عقیدت پیش کرتی ہے مزیر آدم نے کہا کہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کیسے بھی حالات درپیشوں انسان اپنی جدوجہد سے نام ممکن کو ممکن بنا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ زندہ قومیں خود کو اعتصاب کے لیے پیش کرتی ہیں اور اس طرح وہ اپنی بہتری اور محاسبے کے عمل سے گزرتی ہیں سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری اور وزیر آلہ صیحت مراد علی شاہ نے آج کراچی میں مزار قائد پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی انہیں نے فاتح بھی پڑھی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے اس موقع پر صافیوں سے گفتو کرتے ہوئے گورنر اور وزیر آلہ نے قائد آزم محمد علی جناہ اور دحریک پاکستان کے دیگر حنواؤں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا جن کے غیر متزلزل عظم اور جدوجہد کے نتیجے میں تاریخی قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور بلاخر برسغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک رہدہ وطن کا قیام عمل میں آیا گورنر نے کہا کہ قائد آزم نے ہمیں عوام کی خدمت کا درس دیا اور ان کے فرمودات ہمیں ترقی کے راہ پر گامدن کر سکتے ہیں وزیر آلہ نے کہا کہ ہم اپنے ان شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے الگ وطن کی راہ ہمار کی انہوں نے کہا کہ ہمارے سپاہی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ملک کے لیے اپنی جانے قربان کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد ہر قسم کی دہشت گردی کو شکست دینا اور اپنے ملک کو مضبوط بنانے کیلئے مل کر کام کرنا ہے آج صبح لاہور میں مزار اقمار پر گارڈ کی تبدیلی کی سادہ مگر پروغاد تقریب انعقد ہوئی پاک فیدریہ کے جوانوں نے ستنوچ رینجر سے گارڈ کی فرائض سنبھالے ائر وائس مارشل سید عمران ماجد علی اس موقع پر مہمان خصوصی تھے جنہوں نے قومی شاعر کی قبر پر پھولوں کی چادت چڑھائی اور فاتحہ پڑھی زندگی کے مختلف شعبوں میں نمائی خدمات انجام دینے والی شخصیات کو سیول اعزازات دینے کی تقریب آج اہوان صدر اسلام آباد میں منعقد ہوئی صدر ڈاکٹر عارف عربی نے اعزازات دیئے تقریب میں مجموعی طور پر دوستو تریپن پاکستانیوں اور غیر ملکیوں کو سیول اعزازات عطا کیے گئے ریڈیو پاکستان کی معروف اردو نیوز ریڈر تسکین زفر بھی صداتی تمغائے حسن کارکردگی وصول کرنے والوں میں شامل ہیں پنجاب کی گورنر بریو رحمان نے آج اندگی اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی مختلف نمائی شخصیات کو سیول اعزازات دیئے تقریب گورنر ہاؤس لاہوٹ میں منعقد ہوئی خیبر پختونخواہ میں سیول اعزازات دینے کی تقریب آج گورنر ہاؤس بشاور میں ہوئی گورنر خیبر پختونخواہ حاجی غلام عری نے صدر پاکستان کی جانب سے اپنے متعلقہ شعبوں میں نمائی خدمات کے اعتراف میں صوبے کی گیارہ شخصیات کو سیول اعزازات دینے کی تقریب گورنر ہاؤس گلگت میں منعقد ہوئی گورنر سید مہدی شاہ نے صدر پاکستان کی طرف سے مختلف شخصیات کو اپنے متعلقہ شعبوں میں نمائی خدمات انجام دینے پر پانچ تمغے حسن کارکردگی اتا کیے یعب پاکستان کی مناثمت سے کشمیر میڈیا سرگی اس طرح سے جاری کی گئی ریپورٹ کے مطابق نرازہ کشمیر بررسگیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنٹا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تئیس پارچ انیس سو چالیس کو منظور کی گئی قرارداد ہی جدو جہد آزادی کشمیر جو کہ دھرکلی کا طریق پاکستان کا تسلسل ہے کہ پیچھے کارفرما بنیادی مہرک ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر آدم شہبان شریف نے رمضان مبارک کے آغاز پر قوم کو مبارک بات دیتے ہوئے لوگوں پر زور دیا ہے کہ اس بابرکت مہینے کے دوران ضرورت مندوں کا خیال رکھیں صدر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ رمضان مبارک امت مسلمہ کے دمیان ہمدردھی بھائی چارے اور تعاون کا پیغام لاتا ہے وزیر آدم شہبان شریف نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ مقدس مہینہ ہمیں خود اعزابی نظم الزب اور قربانی کا دست دیتا ہے وزیر آدم نے لوگوں پر زور دیا کہ محمد مسلمہ اور پاکستان کی بہتری کے لیے خصوصی دعائیں کریں اطلاعات اور اشریعات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پنجاب میں انتخابات کے ملتوی کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ ملک کے مفاد میں ہے اور یہ سیاسی استحقام کا دامن ہوگا انہوں نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ ملک کی معوشی سیاسی اور سلامتی کی صورتحال کے تناظر میں کیا وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ فیصلہ تمام متعلق افریقوں کی مشافرہ سے کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ آئین کے تحت الیکشن کمیشن نگران حکومتوں کے ساتھ مل کر وفاق اور سوپوں کے سطح پر شفاف اور منصفان انتخابات یقینی بناتا ہے لیکن اگر پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات تیس اپریل کو ہوتی ہیں تو یہ ہمیشہ متنازے رہیں گے مزید اطلاعات نے کہا کہ یہ تحفظات ہیں کہ ایک شخص کی ذاتی انا پر دو سوپوں میں زبردستی انتخابات کائے جا رہے ہیں آئین کسی ایسے شخص کی خواہشات پر کام نہیں کر سکتا جو جب چاہے اسمبلیاں توڑ دیں مریم مورگزیب نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے نے ملک کو ایک بڑے آئینی بوران سے بچا لیا ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں مردم شماری کا عمل جا رہی ہے مردم شماری سے پہلے دو سوپوں میں انتخابات نہیں ہو سکتے سعودی عرب اور ایران نے وزراء خارجہ کی سطح پر جلد ہی دو طرف ملاقات کے انعقات پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق علاہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی اپنے ایرانی ہم منصب حسین عمر عبداللہین کے درمیان ٹیلی فون کو گفتگو کے دوران ہوا ریاض میں سعودی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزراء خارجہ نے دونوں ملکوں میں اپنے اپنے سفارت خانے اور کانسل خانہ دوبارہ کھولنے کی راہ ہمبار کرنے کے لیے جلد ہی ملاقات کرنے پر اتفاق کیا ہے یمن کے مرکزی صوبہ مارب میں سیکیورٹی فورسز اور حوزی باغیوں کے درمیان دلائی میں کمت کم سولہ افراد ہلاک اور بیس زخمی ہو گئے ہیں دلائی اس وقت شروع ہوئی جب خوزی باغیوں نے مارب شہر پر قبضہ کرنے کیلئے حملہ کیا ہلاک ہونے والوں میں سیکیورٹی فورسز کے دو اہلکار اور ایک قوائلی رہنماء شامل ہیں امریکہ کی ریاست کالیفورنیا اور جنوب مغربی سہرہ کی ریاستوں میں موسمی توفان سے کمت کم پانچ افراد ہلاک ہو گئے ہیں سین فرانسسکو میں شریر بارشوں تیز ہواں برباری سے درخت گرنے کی وجہ سے امبات ہوئی ہیں توفان سے بانوے ہزار گھروں اور کورباری مراکز کی بجلی منتطع ہو گئی اور ہزاروں لوگ گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقر ہو گئے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیوئی ٹوئنٹی کرکٹ میچ کل شارجہ میں کھیلا جائے گا سیریز کا دوسرا ٹیوئنٹی میچ اتوار کو جبکہ تیسرا پیر کو کھیلا جائے گا موسم محکمہ موسمیات کی پیچگوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹوں کے دوران خیبر پکتنخہ اسلامباد پنجاب سندھ بلوچستان کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواں چلنے اور گرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے تاہم اس دوران بعض مقامات پر جانا باری بھی متوقع ہے شمار مچھک بلوچستان اسلامباد پشاور مزفر آباد بیس ڈگری سینٹی گریٹ لاہور اور کراچی چوبیس گلگت انیس کوئٹہ پندرہ مری گیرہ سری نگر تیرہ جمہ چوبیس اور لہ سفر ڈگری سینٹی گریٹ رہا اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سنگ لیجئے قوم آج جوم پاکستان اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ وطن عزیز کو ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے گا صدر مملکت نے مختلف شخصیات کو اپنے متعلقہ شعبے میں شاندار خدمات پر سور اعزازات سے نواز آئے صدر اور وزیر آدھر نے رمضان مبارک کے آگاز کے موقع پر قوم کو مبارک بات دیتے ہوئے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ ماہ مقدس کے دوران ضرورت مندوں کا خاص خیال رکھیں وزیری اطلاعات نے کہا ہے کہ پنجاب میں انتقابات کی التواصل متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ملک میں سیاسی استحقام آئے گا یمن کے صوبہ مارب میں سیکیورٹی فورسز اور ہنسی باغیوں کے درمیان لڑائی میں کم از کم سورہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین میچوں کی سیریز کا پہلا ٹی ٹوینٹی میچ کل شارجہ میں کھیلا جائے گا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذبیر کے لیائیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشلز پر براہ راست ویڈیو سریم مرحضہ کیجئے